السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن کہتی ہے مولا اللہ صاحب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں بیہ بیوی ہے لیکن ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک بیہ بیوی والا ریلیشن قائم نہیں ہوا وہ الگ کمرے میں سوتی ہیں میں الگ کمرے میں سوتی ہوں پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیہ بیوی ایک سال تک اگر نہ ملے تو کیا ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے ان کی نکاح پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے تو یہ آج کا سوال ہے تو اس سوال کو کان کھول کر اور دھیان سے سمات فرمائیے گا آج اس ویڈیو کے اندر اسی کا جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں میں دیکھیں ایک آدمی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کرتا یا تو ریزر یہ ہوتا ہے کہ وہ نامرد ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو یہ الگ مسئلہ ہے یہ نرازگی ہوتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ایک شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ اب کبھی ہمسری نہیں کرنی ہے بعض دفعہ بیوی بعض دفعہ تانے دیتی ہے کہ تیرا کام ہی یہی ہے تو اور کوئی کام ہی نہیں کرتا تو یہی کام کے لیے بس تو نے شادی کی تھی تو شور بعض دفعہ غصے میں آ کر اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تیرے ساتھ میں ہمسری نہیں کروں گا درہا دھان سے بات کو سمات فرمائیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بے حیائی ہے فہاشی ہے نہیں آج کل کے ضرورت آئے گی تو اب اگر تو شوہر قسم کھائے بغیر ہی ویسے ہی ہمسری نہیں کر رہا چاہے اس کو تیبی فارڈ ہے چاہے اس کو کوئی اور مسئلہ ہے چاہے ناراضگی ہے تو اس صورت کے اندر طرح واقع نہیں ہوگی چاہے سال نہ کریں دو سال نہ کریں اگر ایسا ہوتا تو جو ہمارے باہر باہر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لندن میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی جرمنی میں ہے کوئی دوبائی میں ہے لوگ باہر جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ دو دو تین تین سال بعد آتے ہیں بیوی کو تلاک ہو چکے ہوتی تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر شوہر یہ بات کہتا ہے کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں میں تیرے قریب نہیں آؤں گا تیرے سنتھمیس سن نہیں کروں گا اس کے بعد اگر وہ چار مہینے گزر جاتے ہیں قسم کھائیں کہ میں تیرے قریب نہیں ہوں گا اور واقعتاً چار مہینے گزر گئے وہ قریب نہیں آیا تو اب اس عورت کو تلاک مہینہ واقع ہو جاتی ہے وہ عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اگر قسم کھانے کے بعد چار مہینے گزر گئے لیکن اس موضوع پر اس موقع پر میں آپ کو ایک مہینی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا اپنے قسم کھالی ہے تو چہ جائے کہ آپ کی بیوی کو ایک تلاک واقع ہو اس قسم کو توڑ دیں ٹھیک ہے قسم توڑے گی تو قسم کا کفارہ بعد میں دے دیں تو قسم کا کفارہ ہے وہ آپ ادا کر دیں بعد میں ٹھیک ہے نا تو لیکن اگر قسم نہیں توڑے گے آپ چار مہینے گزر جائیں گے تو آپ کی بیوی تلاک بائنہ کے ساتھ جونس ہے نا وہ آپ سے الگ ہو جائے گی آپ کی بیوی نہیں رہے گی آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تو پھر آپ کو دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ کماؤ کے ساتھ یہ تمہار پورو شیزر آپ کو کرنا پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ توڑے اور توڑ کر قسم کا کفارہ دے دیں تاکہ اس تلاک سے بچ سکے آپ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جتنے مردی دو رہ لیں نہیں جب کب ٹوٹے گا جب وہ قسم کھائے گا اس کو مسئلہ الہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور بھی لاؤگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لی دیں اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کی دیئے گا السلام علیکم ورحمہ